نادیہ کھٹک زندگی میں کیا چاہتا ہوں کہ میرا پاکستان بہترین ہو میری پہچان اور میرے پوریس کی وہ that is عمران خان کچھ تقریب میں آپ ہوتے ہیں آپ کی آنکھوں میں آنسو بڑے نمائی ہوتے ہیں ترانے میں بھی قومی نغمے میں بھی عمران خان کی تقریر میں بھی یہ نہیں آپ سے پوچھتا آپ کی عمر کتنی ہے صرف اتنا پوچھتا ہوں سنگل ہیں نادیہ کھٹک چھپانا چاہتی ہے چلیں آپ نہیں بتاتے یہ سیاسی سوال تو ہے میں ہمیشہ پرسنل چیزوں کیا میرے سوال تو سادھا سے پرسنل کیا میں شادی شدہ ہوں میں نے تو پوچھا ہے کہ آپ شادی شدہ ہیں یہ میرے گھر میں میرے آنسو کے بارے میں بھی کرتے ہیں تو یہ بھی میں پیدا کراچی میں اور اقتدائی اعلیٰ تعلیم کے لئے سامبار تشریف لائی اور یہاں سے میں نے بہر ایرویورسٹی سے ماسٹرز بھی کیا ہوا ہے بہن بھائی ہیں اور میرے اپنا بھائی آرمے میں اور میرے گھر میں سورڈ آف ورنر والے ہیں پاک فوج زندہ بات کیونکہ یہ ہمارا فقر ہے میں ہوں آپ کا دوست کی کا خانسان تھی جہاں جہاں ٹیریکین صاحب وہاں وہاں نادیہ کھٹک نادیہ کھٹک لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں میں چرارت سے بلانگ کرتی ہوں خیبر پکتون کوہ کا ایک بہت ہی زبردست جگہ ہے جہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ سو جی کمانڈوز ہمارے ہی جو زمین ہے اس مٹی پر وہ کمانڈز بنتے ہیں اور میں اس مٹی کا اتنا سا ایک انسان ہوں جو اپنے پاکستان کے یہ ہمیشہ عمران خان کے پاکستان کیا علاقہ ہے چرارت چرارت سے ہجرت کب کیا وہ میرے محابب نے کی اور میں پیدا کراچی میں ہی اور اتدائی آلہ تعلیم کے لئے سامبار تشریف لائی اور یہاں سے میں نے بہر ای نیورسٹی سے ماسترز بھی کیا اور لاکی کورسی سے کی وئے کاشی نیورسٹی سے اور ساتھ ساتھ چونکہ ہمارے پیرنٹس کی آپ کی ایڈوکیشن کی آپ کی ایڈوکیشن کی ایم بی اے سے بھی زیادہ ہے بالکر اچھا ایم بی اے اور اس کے بعد جوب بھی کی آپ نے میں نے میڈیا میں از ایومن ڈیسورس جوئن کیا اور پھر اس کے بعد میں پی ایس ایس تکھا اور ای ایو ایو تی چینل کی اور پھر جب میرا کیونکہ سیاست سے بہت زیادہ تعلق تھا تو اس وقت پھر میں نے ریزائن کیا تھا اس کے بعد دھرنا تھا اس کے بعد میں نے دوبارہ ری جوائن کیا اور پھر میں پی ایش کی دسیو تھی اس کے بعد پھر میں نے پاناما میں پھر ریزائن کیا اور دیفنیٹی ہم آسو دوائیس پرزیڈنٹ او سلام اٹھی سمال ریڈر سمال ڈیسٹیز لیکن جو ہماری تحریک ہے بلکل بلکل کیونکہ کہتے ہیں یہ وہ چیز ہے ہم اپنے کیا کہتے ہیں بلبوتے پہ ہر جگہ پر جاتے ہیں یہ نہیں کہ ہم کہیں اور سے پیسے آئے ہیں کسی کے ہم جو کماتے ہیں وہ اپنے پاکستان اور اپنے پاکستانیوں پر لگاتے ہیں پاکستانیوں پر لگاتے ہیں کس طرح اس طریقے سے کہ تمام پورے پاکستان میں جس شہر جس جگہ پہ عمران کھان کا جلسہ ہوتا ہے وہاں پر ہم آتے ہیں تو جان مال کی قربانی جو ہے وہ ہم لوگوں نے جی ہے اور اس پہ فقر ہے کیونکہ ہم سب یہ نہیں کریں گے تو جو عمران کھان بات کرتے ہیں کہ جو عوام کا پیسہ ہے وہ عوام پہ لگنا چاہیے اور جو ہمارا حق جائز کا پیسہ ہے وہ بھی اپنے لوگوں پہ لگنا چاہیے تو اس لیے جہاں بل بھی ہوتا ہے ہم خود سے اپنے ملبوتے پہ اپنے کندوں پہ ہر جگہ جاتے ہیں نادیا میں آپ سے یہ نہیں پوچھتا آپ کتنا کماتی ہیں میں یہ نہیں پوچھتا آپ کی سیلری کتنی ہے میں یہ نہیں آپ سے پوچھتا آپ کی عمر کتنی ہے صرف اتنا پوچھتا ہوں سنگل ہیں یہ میرے گھر میں میرے آنسوں کے بارے میں بھی کرتے تو یہ بھی وہ پرسنل چیز ہے پرسنل بڑیاں تحریک ہے اس کے لیے میں پورا گھر میرے پورے گھر والے بھی آم میرے سوال تو سادسا ہے پرسنل کیا میں شادی شدہ ہوں دوستوں پوچھوں گا وشاہ خان صاحب کی تین شادی وہ چھپاتے ہیں میں نے تو پوچھا ہے کہ آپ شادی شدہ ہیں یہ سیاسی سوال تو ہے میں ہمیشہ پرسنل چیزوں کو ہمیشہ پرسنل رکھتے ہیں نازیا خٹک چھپانا چاہتی ہے چلیں ہم نہیں بتاتے میں نے دیکھا جب کسی تقریب میں آپ ہوتے ہیں آپ کی آنکھوں میں آنسوں بڑے نمائع ہوتے ہیں خانصوں کی تقریب کے دوران آنسوں چل رہے ہوتے ہیں ترانے میں بھی قومی نگمے میں بھی عمران خان کی تقریب میں بھی جہاں جہاں پاکستان کی بات ہوگی حق سچ کی بات ہوگی اپنے لوگوں کی بات ہوگی تو میرے چذبات بہت زیادہ یہ سنسلہ رات سے تو نہیں شروع ہوتا کمانڈوز کو دیکھتے کہ میری نگمے سنسلٹ میرے اپنا بھائی آرمے میں میرے گھر میں سورڈ اف ورنر والے ہیں اور میرے اپنا بھائی جو ہے وہ تمگا بسالت لیے میں آئی تینک وہ زندہ پاکستانی ہے اور فوجی ہے جس کو دو تمگہ بسالت ملے لیکن میں اپنے آپ کو ایک سیاسی کارکن کہتی ہوں اور یہی کہ ہوں کہ میں انتہائی محبت کرتی ہوں اور میں فخر سے کہتی ہوں کہ میں پاکستانی ہوں اور میں پاکستان کی بیٹی ہوں اور میرا مقابلہ جو ہے وہ اپنے ملک کے کسی سیاست نہیں ہے انتہا کی محبت اور میں اپنی ماں کو کہتی ہوں کہ ایک دن آئے گا کہ میرا بھائی جو کہ فوجی ہے وہ ایک دن روچے سلوٹ کرے گا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے طریقے سے بہترین کام کریں گے اور جو میری پاک فوج ہے جتنے بھی ادارے ہیں میں ہمیشہ ان کی رسپیکٹ کرتی ہوں ہم فرنٹ فوٹ پہ آکے دنیا کو بتاتے ہیں کہ یہ میرا پاکستان ہے اور جتنے ادارے ہیں یا پاک فوج ہے وہ ہماری بیک بون ہے سو آپ کی جو بیک بون ہے اس کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے دل کی بات کر دیں کیا چاہتے ہیں مرادی اکھٹک زندگی میں چاہتی ہوں کہ میرا پاکستان بہترین ہو اور پوری دنیا کو پتہ لگے کہ یہ میرا پاکستان ہے اور میری لوگ ہیں اور صرف ویسٹ میں یا بیرون سے لوگ falt میں ہے نہیں پاکستان تو بہترین کیا ہے ہمارے ترقی یافتہ ہمارے خوشحالی ہو ترقی یافتہ مرط اور امن ہو امن کی بات تو عمران کھان بھی کرتے اور میں بھی کہتے ہوں اور اتنے سے بھی بندے کو نقصان نہیں ہونا چاہیے مسکراہت میرے ہر پاکستانی کے چیرے پہوڑا چاہیے اس کو جائز اس کی جتنی اس کی کہتے بیسک نیڈز ہیں جو اس کی بنیادی ضروریات ہے وہ ہر بندے کو ملنا چاہیے صرف شہر نہیں بلکہ ہر قصبہ ہر گاؤں کے لوگ جو ہیں ان کو تعلیم ان کو صحت ان کو روزگار اور ان کو خوشحالی یہ ان کا ان کا اولین ان کا حق ہے ہم پانچ بہن بھائی ہیں اور میرا نمبر سیکھر میں ہے اور باقی جو ہے میرا ایک بھائی آرمی میں اور باقی دو جو ہے وہ باہر آپ کے علاوہ سارے شادی شد ہے سب شادی شد ہے نہیں میں پیسے لائٹن موڈ میں اس میں بات کر رہا ہوں مقصد ہرگز میرا سب شادی شد ہے آپ ہر جگہ جب ہوتی ہیں میرے پورے دھر والے میرے پورا خاندان میرا پورا دھر والے میجے یہاں لانے میں میرے خیال میں ان کی دعائیں ہیں میری ماں کی دعائیں میری ماں کہتی ہے کہ میری بیٹی جلسے میں بلکل اکیلی ہوتی ہے اسے کب تکلیف ہوتی ہے کسی کو نہیں مالوں لیکن آپ کو اپنے آپ سے برڈ چڑھ کر آگے آنا چاہیے اور میں فقر سے کہتی ہوں کہ یہ صرف پانچ میرے یعنی ہم پانچ بہن بھائی نہیں ہیں یہ پورا قوم جو ہے وہ میرے ایک فیملی کی طرح ہے اور مجھے ایک آخری قویسٹن تحریک انصاف میں آپ کو عمران خان کے علاوہ کون آئیڈیال سمجھتے ہیں میرے لئے عمران خان فرسٹ ان لاسٹ ہے اور پورے پاکستان تحریک انصاف کا ہر فرد میرے لئے باعث سے رسپیکٹ ہے میں اس میں کوئی نہیں میرے مقصد اسد عمر کے لئے کیا جملہ بولیں گی شاہر مرد پریشی ہیں فاہد چودری ہیں دیکھیں سب اپنے مراد سعید ہیں پروریز خٹک ہیں یہ سب وہ پیلرز ہیں یہ وہ سب پیلرز ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک مضبوط اساسہ ہیں اور میرے لئے سب کے سب باعث سے رسپیکٹ ہے باعث سے عزت ہے اور میرے لئے سب کے سب برابر ہیں بٹ میری پہچان اور میرے پورے اس کی وہ that is عمران خان اچھا آپ کے حلقے کا ام اے کون ہے عمران خٹک اور خلیق میرا قزن ہے بلکہ عمران خٹک ہے آپ آخری بات عمران خان سے کیا مطالبہ کرتی ہے تحریک انصاف میں آپ کو کیا مقامل ہے یہی جلسے میں جو جا رہی ہیں اپٹ کر رہی ہیں کوئی ایم پی اے کوئی ایم اے کوئی سینیٹرشپ میرا کام ہے پاکستان کے لئے کام کرنا اور اس کے لئے میں پوری کوشش کر رہی ہوں اور جب جس طرح ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ سمجھیں گے کہ مجھے موقع ملنا چاہیے تو میں یہ کہوں گے کہ انشاءاللہ ان کے یہ جو اگر وہ انتخب کریں گے تو پھر وہ دیکھیں گے کہ پورے پاکستان اور ان کی پی ٹی آئی کے لئے میں کیا کرتی ہوں کیونکہ ہم اگر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں تو وہ پاکستان کے لئے ہیں بکہ ہم پاکستان کو ترقی میں دیکھنا چاہتے ہیں اور میں ضرور چاہوں گی میں نہیں بلکہ میری اور میرے سے زیادہ اچھے لوگ جو ہیں وہ اسیمیلیوں میں آئیں جاتے 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 ایک بات کر جائیں یہ اوور سید کیلئے کو پیغام اوور سید پاکستانی کو کہیں گی کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور ہم سارے پاکستانی پڑے لکھے لوگ یہاں پر ہیں امران کھان کے ساتھ ہیں آپ کا جو ووٹ کا جو حق ہے وہ آپ کو دلا کے رہیں گے آپ لوگوں کی جتنی محبت ہے جو آپ وہاں سے کہتے ہیں فورن فنڈنگ جو پاکستان تحریک انصاف میں یا آپ سیلاب کے لئے آپ نے دیا اس کے لئے آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیشہ امران کھان کے ساتھ رہے ہیں آپ ہمارا فخر ہے اور ہم آپ کے لئے آپ پر کھڑے ہیں امران کھان زندہ باد پاکستان تحریک انصاف زندہ باد اور پاکستان پاہید پاک فوج زندہ باد کیونکہ یہ ہمارا فخر ہے یہ بات ہوئی بڑا زبردست اچھا لگا جی فوج محبت نادیہ خٹک میں آج مجھے پہلی دفعہ بتا چلا ہے کہ فوج کی فیملی سے ہیں میری آدھے سے زیادہ فائملی جینا ہوں فوجی ہیں اور یقینا یہ دیکھیں گا ہر جلسے میں ہوتی ہے لیکن کتنی رسپیکٹ کرتی ہے ہمیں تمام اداروں کو ہم جمہوری ادارے ہوں ہمیں محبت کو پروان چڑھانا ہے خدا کے لئے ایسے نادیہ خٹک بنے اور محبت کو پروان چڑھاتے ہیں سب مل کے آپ اس میں ٹکہ خانزانی کو اجازت اللہ حافظ